پیارے بچوں اسلام علیکم آج میں آپ کو فکت کلاس کے سبجیکٹ انگلیش میں سے لیسن نمبر تھرڈ جو آپ دیکھ سکتے ہیں لیسن نمبر تھرڈ گلیور ایمانگ دا لیٹل پیپول پڑھانے جا رہا ہوں جو آپ کی بک میں آپ کو پیج نمبر ٹوئنٹی فور پہ ملے گا پیج نمبر ٹوئنٹی فور گلیور ایمانگ دا لیٹل پیپول یہ ایک کہانی ہے ایک ڈاکٹر کے بارے میں ایک شپ کے ڈاکٹر کے بارے میں اس کہانی کو ہم آج پڑھیں گے لیکن اس کہانی کو پڑھنے سے پہلے کچھ ورڈ میننگز ہم دیکھیں گے جن کو سمجھنے کے بعد آپ کو اس کہانی کو سمجھنے میں مدد ملے گی چلیں سب سے پہلے ہم ان ورڈ میننگز کو دیکھتے ہیں سب سے پہلا ہے انٹلوپ انٹلوپ ایک جہاز کا نام ہے یعنی ایک شپ کا یہ وہ والا جہاز نہیں ہے جو آپ اکثر بیشتر ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں جیسے آپ ایروپلین ہیلیکاپٹر وغیرہ کہتے ہیں یہ وہ جہاز ہے جو سمندر میں جلتا ہے جیسے ہم شپ کہتے ہیں یعنی یہ ایک شپ کا نام ہے انٹلوپ ایک جہاز کا نام ہے لیکن کون سے جہاز ایک شپ کا نام ہے سیلر سیلر ہم کسے کہتے ہیں کشتی داؤں یعنی جو ناو چلاتا ہے ناو چلاون ویلش اس ونان انگلیش پویٹن سیلر تو چونکہ شپ بھی کہاں چلتا ہے پانی میں تو اس لئے شپ کے چلانے والے جو ہوتے ہیں ان کو بھی ہم سیلر کہتے ہیں روک روک کا معنی ہوتا ہے بڑا پتھر ستام ستام کے معنی ہوتے ہیں توفان تھنڈر تھنڈر کے معنی ہیں گرج گگرائیہ تھا اس کوئی شروع پویٹن ہے گگرائیہ انگلیش پویٹن ہے تھنڈر رور گرجنا یعنی شور گسن کبھی آپ نے دیکھا ہوگا پانی جب بہت زور سے چلتا ہے تو تب بہت شور ہوتا ہے اور اس شور کو ہم پانی کے شور کو ہم رور کہتے ہیں ویوز ویوز کا معنی ہوتا ہے لہریں لہریں کسے کہتے ہیں کبھی جب ہوا چلتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی پانی ایک طرف سے پانی ایک کنارے سے پانی دوسرے کنارے کی طرف آتا ہے یا اس کنارے سے اس کنارے جاتا ہے تو اس سے ہم ویوز کہتے ہیں اردو میں لہریں سٹرک سٹرک فاسٹینز ہے سٹکا تو اس کے معنی ہے ٹکرا گیا یعنی ٹکراون کنجیز سے تھے شور شور کے معنی ہے کنارہ جیسے دریا کے دو کنارے ہوتے ہیں زبشت شاہ سان تحت قویل شاہ سان زبشت ان کو ہم شور کہتے ہیں کنارہ ایتھے کنچو سمندر اس کے آسان ان پر کنار تو ان کناروں کو ہم شور یعنی سی شور کہتے ہیں سمندر کے کنارے آئی لینڈ آئی لینڈ کے معنی ہے جزیرہ آئی لینڈ جزیرے کو کہتے ہیں یہاں پہ آپ اچھی طرح سے دیکھیں آئی لینڈ اسے آئی لینڈ نہیں پڑا جائے گا اس لینڈ بھی نہیں کہا جائے گا اسے پڑا جائے گا آئی لینڈ یعنی یہ ایس جو ہے یہ سائلنٹ رہے گا تو آئی لینڈ ہم جزیرے کو کہتے ہیں جزیرہ کسے کہتے ہیں جزیرہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں بیچ میں خوشکی اور چاروں طرف سے پانی ہی پانی ہو یعنی سجائے اگر کن جائے منذبہ خوشکی آئی اور ان پر ایک آہستہ صرف آب اے آب تحت جائے شویس منان آئی لینڈ چلیے اب ہم لیسن کی طرف چلتے ہیں گلیور امانگ دا لیٹل پیپو اب آپ اپنی بک کی طرف دیکھئے میں یہاں سے پڑھتا جاؤں گا اور آپ اپنی بک پہ دیکھتے جائیں گے ونس ای شیپ کالڈ دا انٹلوپ was on ایٹس وی to the south seas ایک دفعہ ایک شیپ جس کا نام انٹلوپ تھا جس کا نام انٹلوپ تھا وہ جا رہا تھا south seas کی طرف یعنی یاد رکھنا ہوگا کہ جہاز کا نام کیا تھا انٹلوپ اور یہ کہاں جا رہا تھا south seas کی طرف there were 30 sailors in it اس میں چلانے والے کتنے تھے 30 sailors with a captain and a doctor اور ان کے ساتھ ایک ڈاکٹر بھی تھا اور ایک کیپٹن بھی تھا جہاز کا کیپٹن تو آپ کو پتا ہی ہے جہاز میں کیپٹن ہوتا ہے the ship was sailing near a rock اور یہ شیپ جو ہے یہ جو آبی جہاز ہے یہ کہاں سے جا رہا تھا یہ ایک بڑے پتھر کی نزدیک سے ہو کر جا رہا تھا چل رہا تھا سمندر میں آل آف ایساڈا اچانک دیر واز ایساڈا ویترین اور تھندر اچانک وہاں سٹام آیا توفان آیا بارش کے ساتھ اور تھندر کے ساتھ یعنی ایرود لوگ گو شروع گگرائی لجگسنے تو آو توفان آتھ سمندر اسمات اور جہاز کا تنسوس یہاں سے ایک بیڑے کئی نزدیک پکار دا سی روارڈ اور سمندر اسمات لوگ شور رسنے ویتھ دا وینڈ بلو اینڈ دا ویوز روز ہائی تو ہوا لوگواریا تیز تیز پکنے اور ویوز تلجواریا تھو دواتنے لہریں بہت اونچا اٹھنے لگی دا شیپ سٹرک دا راک اور جو اس وجہ سے کیا ہوا یہ جو جہاز تھا یہ ایک پتھر کے ساتھ بڑے پتھر کے ساتھ ٹکرا گیا اور دو ٹکڑوں میں الگ ہوا بٹ گیا سیدھی سی بات ہے جب یہ ٹوٹ گیا تو سیلر جو اس میں تھے انہوں نے کیا کیا انہوں نے سمندر میں جمپ کیا چھلانگ لگا دی لیکن ان میں سے صرف ایک ہی آدمی سمندر کی کنارے تک پہنچ گیا کیونکہ جب انہوں نے چھلانگ لگائی ہوگی سمندر میں تب سبوں نے کیا کوشش کی ہوگی کہ اس کے ساتھ خوشکہ سپیٹ وات ہیں مگر امو من جھوک سیلیب اپوی نفر خوشکہ سپیٹ سی شو رسپیٹ ویڈید سو کسوس سمندر میں لگilah کہ因为 وجہد powers notreہ کے لئے جسم کی کا ڈانی عنہ جمعید حقا ہے جب تکڑا سے علاقہ جمعید desc muit ہے اس کے لئے سُولے سے وچھا полит کی میرات بنیار جمعید جاز علاقہ حمارج تکڑا وچھا �ی بڑ تکڑا سے بڑا پغر اس نے خود کو اکیلا پایا وہاں آئی لینڈ پہ یعنی یہ ایک اس آئی لینڈ رسپیٹ وہت موت ایک اس جزیر رسپیٹ اس نے کیا کیا اب یہ اٹھا اور چلنے لگا کہ ان شمیسانڈن کانت کہاں جائے کنزن پہ ہی نیائید کی ہیں تو اس لیے یہ کھڑا ہوا اور چلنے لگا پھر یہ لیٹ گیا یعنی پکن پتھ تھوڑا بہت چلنے کے بید یہ ایک جگہ پہ لیٹ گیا on the soft grass کس پہ نرم گاس پہ he was very tired and soon fell asleep چونکہ یہ بہت دھکا ہوا تھا کہ سرانشتی آسن یار وائی مز آب مجھا سوش کے مطپاکن اس لیے اس یواریہ ٹائیرڈ تو اس پہ نیدر تی جلدی یو تو یہ لیے ری وہ اس پہ نیدر he woke up early in the morning وہ صبح صوری اٹھا he wanted to get up ابھی اٹھنا جاہتا تھا وہ سی تھوڑ ہیوان واتھون اگو خوشار گاسون woke up he woke up early in the morning یہ گو خوشار گاسون بیاکشی منا he wanted to get up اب یہ اٹھنا جاہتا تھا but he could not move his armors and legs تیکن یہ اپنے بازوں اور ٹانگیں ہلا نہیں سکتا تھا محیشن پانی نیرت زنگ ہلاویت کے ہیں چونکی تھوڑ واتھون قطر اس میں نیرت زنگ تے ہلاویت زنگ تے ہلاویت محیشن ومکریت کے ہیں کیا ہے دے وائر ٹائیرڈ تو دا گراؤن ویت سٹرنگس کیا ہے کہ ام سو نیرت زنگ یم آس تم سو آس گراؤن سویتھین گندیت کم سترن آس تھائم اس گندیت ویت سٹرنگس سٹرنگس ہم کہتے ہیں چھوٹے دا گئے یعنی کن توی پنگو آٹوشان تو تا چا سا زیویج زیویج تم راز زیویج راز تا چا سونا سٹرنگ بیا گئے روپ یا توی بنا شو رسی یا تا شن روپ سٹرنگس نے یہ گندیت کیا ہے یہ سٹرنگ سٹرنگس زیویج جو پندہ سٹرنگس گندیت زیویج جو پندہ سٹرنگس گندیت he said to himself اس نے خود سے کہا مینیل ام پنیز میں اپنی تانگیں اور بازوں نہیں ہلا سکتا ہوں وہ بندی ہوئی ہے اور کوئی جانور میرے جسم کے اوپر چل رہا ہے حرکت کر رہا ہے کسی جانور میں نے جسم پیٹ پکا یہ میرے چہرے کی طرف چل رہا ہے what animal can it be یہ کون سا جانور ہو سکتا ہے یکمون گلیور تو آج کے لئے اتنا ہی اب ہم اس کو ایک بار پھر سے دیکھیں گے کہ اس میں ہم نے کیا دیکھا یہاں تک ہم نے کیا پڑا کہ ایک جہاز جس کا نام انٹیلوپ تھا یہ ایک دفعہ سوت سی کی طرف جا رہا تھا تو اس میں 30 سیلرز تھے جن کے ساتھ ایک ڈاکٹر اور ایک کیپٹن بھی تھا تو اچانک چلتے چلتے طوفان آیا سٹام آیا تو یہ شپ جو ہے ایک بڑے راک کے ساتھ ٹکرا گیا اور اس کے دو حصے ہو گئے تو اس وجہ سے اس میں جو سیلرز تھے انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگائی لیکن بدقسمتی سے ان میں سے صرف ایک ہی آدمی بچ پایا اموم مازشک صرف کوئی انسان بچت جب اس نے خود کو اکیلا پایا تو یہ وہاں سے چلنے لگا چلتے چلتے یہ کچھ دیر چلا پھر اس کو لگا کہ میں تھک چکا ہوں اس نے کہا تھوڑا آرام کر لوں تو یہ ایک جگہ گاس پہ لیٹ گیا اور اسی کے ساتھ اس کو نیند آ گئی جب یہ سو گیا اگلے صبح جب یہ اٹھتا جب یہ نیند سے جا گا تو یہ اٹھنا چاہتا تھا لیکن یہ اٹھ نہیں پایا کیونکہ اس کی ٹانگیں اور اس کے بازوں سمال سٹرنگ سے بندی ہوئی تھی اور یہ اپنے بازوں اور اپنی ٹانگیں ہلا نہیں سکتا تھا اس لیے اس نے کیا دیکھا کہ اپنے جسم کے اوپر کوئی ایک جانور کو دیکھا کسی انیمل کو دیکھا اور یہ خود سے ہی کہنے لگا کہ یہ جانور کون ہے جو میرے جسم پہ چل رہا ہے جو میرے پھیس کی طرف آ رہا ہے اب یہ اس سے آگے کیا کرنے والا ہے وہ ہم انشاءاللہ نیکس لیکچر میں دیکھیں گے تب تکے لیے خدا حافظ